بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم all of you this is شغفت السلام آج میں آپ کو ایکسل میں کچھ امپورٹن شورٹ کٹس کیز بتاؤں گی so make your work more easy rather than previous so like نہ کرنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں بنتی اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں let's get it start دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس میں اس کو تھوڑا زون کرتی ہوں سم کی شورٹ کٹ کی ہے کہ اگر آپ کو کہیں سم کا فارمیرہ لگانا ہے تو آپ کیا کریں گے control is equal یا alter is equal alter is equal کریں گے تو یہ سم کی شورٹ کٹ کی ہے یہ دیکھیں لکھی بھی ہے یہاں کہ اگر آپ alter enter کریں گے تو سم کے فارمیلے کی شورٹ کٹ کیز آ جائے گی ٹھیک ہے جی alter اور is equal پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے control space ٹھیک ہے control space اگر ہم کی بورٹ سے control اور space پریس کریں تو یہ آپ کے پاس all column select ہو جائیں گے اور shift space سے کیا ہوگا کہ raw select ہو جائے گی ٹھیک ہے جی control space سے column میں ادھر لگ بھی دیتی ہوں ایڈٹ کر کے کہ یہ کس لیے ہے column select کرنے کے لیے ہے اور shift space raw select کرنے کے لیے ہے ٹھیک ہے جی اب copy اس میں copy کیسے لیتے ہیں کسی بھی فارمیلے کی ہے کسی بھی چیز کی copy لینی ہے تو same as it is you will control c اور paste کیسے کرتے ہیں آپ control v کلک کریں گے جیسے میں یہاں paste کرنا ہے تو میں نے control v کلک کر دیا ٹھیک ہے جی اب کوئی بھی another option لے لیں تو یہ selection آپ کی ہٹ جائی گی ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے control اور semicolon تو current date آ جائی گی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں current date کا formula آ گیا یہ formula کیا مطلب current date خود ہی آ گئی ہے control semicolon ٹھیک ہے اچھا semicolon جو l کے right side پر یہ ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہم control click sheet name کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کی ٹھیک ہے جی control plus right click sheet name اور اور یہ move copy sheet آ رہا ہے ہم اس پہ create a copy کسی بھی sheet کی create a copy مطلب چاہیے ہو آپ وہ click کریں گے تو copy آ جائی گی دیکھیں یہ copy آ گئی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس چاہیے ہو ہائیڈ ہائیڈ کولنگ کیا کنٹرول shift shift 9 جیسے اگر میں ctrl 9 سے raw hide کی ctrl shift 9 سے unhide raw ہو جائی ٹھیک ہے جی پھر اس کے ہمارے پاس آ رہا ہے ctrl f2 یہ print preview کی shortcut کی ہے ٹھیک ہے print preview اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ نے کیا کی ہے control f2 کلک کیا تو یہ دیکھئے print کی shortcut کی آگئی کہ print میں آپ کا کام کی سنظر آرہ ٹھیک یہ پہلے page کا نظر آرہ نیکس نیکس کرتے یہ دیکھئے ٹھیک back چلے گئے ہم اس کے بعد ہمارے پاس اچھے جی f12 f12 یا پھر control ctrl اچھے جی تو ہم ctrl s کر دیں یا f12 کر دیں تو file save کرنے کے لئے آجائے گا اب یہ file پہلے سے save ہے ٹھیک ہے جی اچھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ctrl shift plus سے آپ کوئی بھی new cell یا raw کلک کریں گے تو raw آجائے گی column کلک کریں گے تو column آجائے گا جہاں آپ کی selection ہے اسی طرح